دلی کی ایک عدالت نے براملہ کے سانسرد شیخ عبدالراشید عرف انجینئر رشید کی جمانک جاچکہ پر سنوائیس 19 نومبر تک ٹال دی ہے اس جاچکہ پر آج سنوائی ہونی تھی ستر نایدش نے کہا کہ چونکہ ہم عدکار شیطر کے مدے پر وچار کر رہے ہیں کہ کیا معاملے کی سنوائی اس عدالت میں ہوگی جان راستی ایجانچ ایجنسی کی نامیت ایم پی ایم ایم ایل ای عدالت میں اس لیے اسے بعد کے لیے ٹال دیا گیا ہے انجینئر رشید نے تہار جیل میں آتنس مرپن کر دیا ہے کیونکہ ان کی آنترم جمانت آج سمافت ہو گئی ہے سائی اوم پاور سسٹم لائے ہیں ایک سائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے روپ وستائل میں وہ بھی پہلے سے ادھک دمدار ایک سائیڈ نیو میں اب آیا ہے بڑا ڈیش بورڈ وہ بھی انڈرویڈ ڈسپلے کے ساتھ یو ایس بی چارجر وید پاور فل ساؤن سسٹم کے ساتھ جبکہ ایک سائیڈ نیو اب آ گیا ہے لیڈ ایسٹ کے ساتھ لیتھیم بیٹری میں جو دے گا آپ کو ایک بار چارج کرنے پر ایک سو تیس کلومیٹر مالج بارہ سو وارٹ کی پاور فل موٹر ہر چڑھائی کو بنائے آسان پاور فل شاکر و بہترین سسپنشن فرنٹ میں ادھک پاور فل شاکر نئے مضبوط ایلائی ویل ادھک روشنی والی ہیڈ لائٹ و انڈیکیٹر مضبوط روف ٹاپ کیریئر و گرمی سے بچاو کے لیے روف میٹ جبکہ یاتریوں کی سرکشہ کے لیے رائٹ سائیڈ پروٹیکشن وہیں یاتریوں کے ساتھ سامان دھونے کے لیے ایک سائیڈ نیو بن جائے گا پہلے سے بڑا چڑھائی چڑھنے کے لیے ہیوی گیر وہ ادھک پکڑ والی ہینڈ بریک یعنی ایک سائیڈ نیو ای رکشہ اب نئے لکھ کے ساتھ آیا ہے نئے فیچرز میں اس ویڈیو کو دیکھ کر آنے والوں کو ملے گا ایک کیاون سو روپے کا کیش ڈسکاؤنٹ تو دیر کس بات کی آج ہی آئیں اور لے جائیں اپنا نیا ایک سائیڈ نیو ای رکشہ ہمارا پتہ ہے سائیوم پاور سسٹم جمہو کشمیر کی خبروں کے لیے جڑے رہیے جوی کی اپڈیٹ کے ساتھ